السلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خوش ہوں گے اور مزیمی ہوں گے آج میں آپ کے لیے ہربل شیمپو بنانے کی بہت اچھی ریسپی لے کے آئے ہوں یہ والا شیمپو بنا کے آپ اپنے گھر میں اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں اب اپنے شہر کے اندر اپنے گلی محلوں میں اپنے جاننے والوں کو پہلے آپ ٹرائی کا نکلے دیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے ریسپی لے جب آپ کا شیمپو سیل ہونا شروع ہو جائے گا تو دن میں اگر آپ دس بوٹل بھی سیل کر لیں گے تو آپ کو پانچ ہزار پر بچے تو ہوگی آپ کو کم پیسو میں شیمپو بنے گا لیکن اس پر محنت تھوڑے سی زیادہ کرنے بڑتی ہے لیکن شیمپو بہت ہی عالی قسم کا بن جاتا ہے مہنگے شیمپو مت خرید دیں اس طرح گھر میں بنائیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو دیکھیں جی میں نے پچیس پچیس گرام یہ ساری چیزیں لی ہیں ریٹھا آملہ سیکا کائے ان کے بھی بیج میں نے کسی کے بھی نہیں نکالے تو ان کو میں جب رات بار بھی گھونگی پھر اس کو میں اس کے بیج نکال دوں گے اب یہ جی چوتھی چیز جاری اس کے اندر یہ ہے بالچھڑ یہ بالہ کالا سیاہ کرتا ہے اگر آپ بالہ کالا نہیں کرنا چاہتے ہیں بالچھڑ کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈالیں گے برنگ راج اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے السی اس کے بعد ہم نے اس کے اندر موٹے والا میتھی دانا یعنی کے میتھرے جو ہم اچار میں یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈالوں گے اس کے اندر روز میری ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالنی ہے کلون جی اب یہ ساری چیزیں بالوں کو لمبا شائنی اور ہیلڈی بال اگر آپ کے پتلے ہیں بھارے ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی ساری ہی چیزیں بینیفیشل ہیں آپ کو پتا ہے السی بالوں کو شائنی ویسے ہی بنا دیتی ہے اچھا جی اب یہ جو چیزیں میں نے چاند ڈالی ہیں تھوڑی تھوڑی یہ صرف دس دس گرام میں نے ڈالی ہیں ٹھیک ہے آملہ ریٹھا سیکا کا ہے یہ تینوں چیزیں میں نے اس کے اندر پچیس پچیس گرام ڈالی ہیں باقی ساری چیزیں دس دس گرام ڈالی ہیں اچھا جی اب ہم نے اس کو لوہے کی کڑاہی میں پوری رات کے لیے ایک لیٹر پانی ڈال کرنا ہے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے لوہے کی کڑاہی کے اندر ہوتا ہے آئرن جو ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی بینیفٹ ہے تو یہ بالوں کو کالا کرنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو لوہے کی کڑاہی تو آپ کوئی بھی کڑاہی گھر میں یہ برطن دیکھ چیف وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں نو ایشو تو جس کے پاس ہے وہ لوہے کی کڑاہی میں ہی یہ شیمپو بنائے اس کو میں نے ایک لیٹر پانی ڈال کے رات کو بگو کے رکھ دینا ہے صبح اٹھیں گے تو اس کے جو بیج ہے نا آملہ آریٹھا اور سککائے کے وہ ہم نے ریموو کر دینے ہیں تو یہ دیکھیں جی ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیا تھا یعنی کہ پکنے کے لیے اب جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس سارے کے بیج نکال دوں گے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ تقریباً اس کو پکائیں گے پونہ گھنٹہ پکتا رہے گا تو پانی یہ کچھ کم ہو جائے گا پھر ہم نے اس کے اندر ایک لیٹر اور پانی ڈال دینا ہے تقریباً یہ ٹوٹل ہمارے پاس دو لیٹر شیمپو تیار ہو جائے گا جس سے آپ کی پائیں سے چھ بوٹل بن جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی تھنڈا ہو گیا تھا اور یہ اچھا خاصا گھڑا بھی ہو چکا ہے تو میں اس کو مسل مسل کے اس سے سارے بیج وغیرہ نکال لوں گے تاکہ اس کو بنانے میں ہمانے مشکل پیش نہ آئے باقی جو اس کے اندر ریٹھا ہے اس کے اندر اچھی خاصی جھاگ ہوتی ہے اس کو آپ نے اچھے سے مسل مسل کے اس کے اندر سے جو اس کا رس ہے گودہ ہے وہ ہم نے صاف کرنا ہے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا وہ اس کے پھر باریک ذرے ہو جاتے ہیں پہلے دفعہ میں نے گرائنڈ کرے گلتی کی تھی تو وہ پھر بہت دفعہ مجھے چھاننا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو چھاننے سے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اس کو ہاتھوں سے میں دبا دبا کے اس کا رس جو ہے نا وہ نکال لوں گی کیونکہ ہم نے کوئی چیز ضائع نہیں کرنا یہ میں نے دیکھی ہاتھوں سے ہی اس کو دبا دبا کے نکالا ہے اب یہ جو بچیاں ہیں نا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پہلے آپ نے کوشش کرنی کہ جو آپ کے پاس ایک لیٹر یا ڈی لیٹر بچے آپ نے وہ چھاننا ہے اس کے بعد ایک دفعہ آپ کو دوبارہ پانی ہافت لیٹر یعنی کہ گلاس ڈال کے تو اب یہ دیکھیں دوبارہ میں ساری کڑائی کا جو ہمارا شیمپو ہے نا یہ میں دوبارہ چھننے سے چھان لوں گی کوشش کریں کہ باریک چھننے ہو اس سے باریک باریک ذرے بھی نکل آتی ہیں کوئی مٹی وغیرہ اس کے اندر بھی ہوگی دسٹ وہ بھی نکل آئے گی تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ میں نے نکال لیا سافت تھرہ کر لیا اب اس کے اوپر آگی ہے جھاگ آپ نے بہت زیادہ گرائنڈ بھی نہیں کرنا پھر اس کی جھاگ جو وہ سارا دن لگ جاتا ہے ختم ہی نہیں ہوتی اس کو میں نے اب گڑا کرنے کے لیے اور اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے میں نے ایک پاؤ شیمپو بیس کا استعمال کرنا ہے یہ دو سو روپے کی ایک پاؤ شیمپو بیس آتی ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ ذرا مشکل سے ہی حل ہوتی ہے تو اس کو ایک سے دو گھنٹے چھوڑ دیں اس کی جھاگے وہ بھی بیٹھ جائے گی اور اس کے اندر شیمپو بیس اچھے سے حل ہو جائے گی جب شیمپو بیس اچھے سے حل ہو جائے تب ہم نے دوسری چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے گلیسرین ڈال لیں گے یہ تقریب 5 سے 6 چمچ ہے تو گلیسرین سے بال ہمارے سلکی اور نرمو ملائم ہوں گے بلکل بم پھٹا بال جو ہے نا ان کے لیے بیس شیمپو ہے اور پچاس گرام میں نے اس کے اندر کیڈی ڈال لیا ہے یہ بھی ہمارے بالوں کو بہت شائنی اور خوبصورت بنا دیتا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے ملا لینا ہے ملانے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر پچاس گرام کنڈیشنر ایڈ کرنا ہے کنڈیشنر سے آپ کے بال جو ہیں وہ ایکسٹرا سوفٹ اور نرم ہو جائیں گے وہ دفعہ میں پہلے بھی شیمپو بنا چکی ہوں لیکن یہ چیزیں میں نے ایڈ نہیں کی انڈیا کی ایک بہن شیمپو بنا کے سیل کرتی ہے وہ جب بھی شیمپو بنانا سکھاتی تو اس نے کبھی یہ کیڈی کنڈیشنر اور جو میں آگے پرل ڈالوں گے نہ نہیں ڈالا لیکن اس کا شیمپو بہت ہی شکل دیکھنے سے پیاری لگتی ہے چمکدار اور شائنی سا ہے لیکن وہ پوری ویڈیو بنا کے لوگوں کو نہیں بتاتی تو یہ مس گائیڈ ہے آپ اگر سارا کچھ ڈالتی ہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ آپ لوگ گھر میں بنانا چاہتے ہیں اتنی محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی بات نہیں چھپانے چاہیے جو چیزیں اگر آپ کو اللہ تعالی نے بتائیں ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ سیدھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کریں نہ کہ غلط طریقے سے تو یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے پرل ڈال دیا ہے اگر آپ اس کو اور زیادہ گڑا کرنا چاہتے ہیں تو پرل سو گرام ڈال لیں میں نے پچاس گرام ڈالا ہے تو اس کو ڈال کے بھی میں نے اچھے سی مکس کھا لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کی جو لوگ ہے وہ بڑی ہی پیاری شائنی سے نکل آئی ہے اس کو گاڑا کرنے کے لیے اس کے اندر نمک ڈالا جاتا ہے جس کو سوڈیم کلورائیڈ بولتے ہیں لیکن وہ کھانے والا نمک نہیں ہوتا میں نے اپنے شہر سے پتا کیا لیکن مجھے یہاں سے نہیں ملا تو وہ میں نے پھر سکپ کر دیا آپ یہ میری انگلیوں کو چیک کریں کہ کس طرح سے کالی سیاہ ہو گئی ہیں یہ شیمپو بنانے کے دوران تو بالوں کو کالا کیوں نہیں کریں گے یہ شیمپو بہت ہی زبردست ہے شاندار ہے تو میں آن لائن منگواؤں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی شیمپو بنانے کی پوری ریسپی تو اگر آپ اس کو گاڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ سوڈیم کلورائیڈ والا جو چمچ ہے نمک کے دو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کافی سیل ہو رہا ہے میں نے کافی لوگوں کو ڈرائی کرنے کے لیے دیا پھر اب میں اس کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے آپ بھی ڈیلی کا پانچ ہزار پی کمائیں اور مہینے کا ایک لاکھ رپے کمائیں گھر بیٹھے میری بہنیں جو اپنے کاروبار رزق سے پریشان ہے کہیں سے بھی نہیں کچھ ملتا تو آپ بھی اپنا کاروبار کرنا شروع کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بچت بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل پر یہ ہے سبسکرائب کر دیں ملتی ہیں کسی نیکس ویڈیو تو اب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ